ہیلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے ٹوپ فائف ایسے ڈراموں کے بارے میں جو آپ کو مرنے سے پہلے کم سے کم ایک بار تو لازمی دیکھنے چاہیے بھائی مر تو آپ نے ویسے بیچ جانا ہے تو گھر میں ویلیاں کھانے سے بہتر ہے کہ پاکستانی ڈراما انڈرسٹی کو کیا جائے پرموٹ اور ان ڈراموں کو دیکھا جائے جو ڈرامے میرے اکوڈنگ پچھلے پانچ چھ سال میں سب سے زیادہ بہترین تھے تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو تبانا نہ بھولئے گا نمبر فائی پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل بے دردی ناظرین اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کتنے بڑے نقصان کا سامنا کروا سکتی ہے ڈراما سیریل بے دردی ایک سوپر ایٹ بہت کمال کا افان وحید کا یہ ڈراما ہے ایک ایسا ڈراما جس میں کمال کی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک سٹرونگ میسج بھی دیکھنے کو ملے گا یہ وہ میسج ہے جو میرے خیال میں نورملی ہماری لائیو میں سب ہی کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم اپنی انا میں آکے کسی کا کتنا بڑا نقصان کر سکتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ڈراما سیریل بے دردی کی لیڈ کاسٹ میں ایمان خان اور افان وحید نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل کو چھو جانے والی ادھکاری کو کافی پسند کیا گیا جبکہ ڈرامی کی دیگر کاسٹ میں بشرا انساری، بحروس سبزواری، کاشم محمود، سنا فخر، علیز رسول اور ارسلان فیصل نے کام کیا اور یہ ڈراما آپ ایک بار تو لازمی دیکھیں تو گائیز نمبر فور پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی ناظرین یہ ایک ایسا ڈراما ہے جو آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے اور بلکل بھی سکپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پچھلے پانچ سالوں میں کوئی ایسا ڈراما آیا ہے جس نے لڑکیوں کو ایک اچھا لیسن دیا ہے تو وہ ہے ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی کیونکہ اس ڈرامے میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور طور اس ڈرامے میں ایسی کمال کی سٹوری ہے جو آپ کو ایک الگ دنیا میں پہنچا دے گی ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی کی لیڈ کاسٹ میں سمی خان اور سونیا حسین نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں نے ایسی ادھکاری کی کہ ہر طرف آگ لگا دی جبکہ ڈرامے کو موسیٰن علی نے لکھا اور بدر محمود نے ڈریکٹ کیا تو گائیز نمبر تری پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل رانجہ رانجہ کردی ناظرین یہ ڈراما آپ کو بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس ڈرامے میں ایک نیا کریکٹر متعارف کرایا گیا ڈراما سیریل رانجہ رانجہ کردی میں جو بولے کا کریکٹر تھا اس نے آپ کو ہسایا بھی اور رولایا بھی جن لوگوں نے یہ ڈراما دیکھا ہے وہ بہت اچھے سے کومیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں یہ کریکٹر ورلڈ وائیڈ فیموس ہوا مطلب اس کریکٹر نے اتنی کمال کی پہچان چھوڑی کے لوگ اس کو مزید ڈراموں میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹک بولے کا کریکٹر تھا ڈراما سیریل رانجہ رانجہ کردی کی لیڈ کاسٹ میں عمران اشرف اور اکرہ عزیز نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی ادھکاری لا جواب تھی جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سید جبران اسمہ ابباس اور کاشف محمود نے کام کیا اس ڈرامے کو فیز افتخار نے لکھا اور کاشف ناصر نے ریکٹ کیا تو گائیس نمبر ٹو پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل دیوانگی ناظرین یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس کو آپ بلکل بھی سکپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس ڈرامے میں اتنی کمال کی لف سٹوری ہے جو آپ کو ایک الگ زون میں لے جائے گی کیونکہ اس ڈرامے کی سٹوری لائن تو کمال کی ہے ہی مگر ایکٹنگ ایسی جو سیدھا آپ کے دل کو ہٹ کرے گی ڈرامے کا و ایس ٹی جب اس ڈرامے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو ایک عجیب مطلب کوز بمپ سے آتے ہیں مطلب بہت ہی زیادہ یہ ڈراما انٹرسٹنگ ہے ڈراما سی لئے دیوانگی کی لیڈ کاسٹ میں دانش تیمور اور عبا بخاری نے مرکزی کردار نے بھایا اور ان دونوں نے ہی ایسی جنونی ادھکاری کی کہ دیکھنے والوں کے دلوں کو جیت لیا جبکہ ڈرامے کو سادیا اختر نے لکھا اور زیشان احمد نے ڈریکٹ کیا اور اس ڈرامے کی نمبر آف ایپیسوڈ اکتالیس تھی تو گائیز ہمارے آج کے نمبر ون پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیڈیل میرے پاس تم ہو ناظرین یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جس کی ہر ایپیسوڈ کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی ایسا ڈائیلوگ وائرل ہوتا تھا جو کمال کر دیتا تھا اس ڈرامے میں اتنے کمال کے ڈائیلوگز ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے سیڈیسلی دس ڈراما اس ورٹ واشنگ یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس کی ہر ایپیسوڈ کے بعد آپ بولو گے ورٹ یہ بھی ہونا تھا اس ڈرامے کا ایک ایک ڈائیلوگ آپ کو حیران کر دے گا میں اس ڈرامے کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرے اکورڈنگ یہ ڈراما آپ کو مرنے سے پہلے ایک بار تو لازمی دیکھنا چاہیے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی لیڈ کاسٹ میں ہمائیوں سعید آئیزہ خان اور عدنان صدیقی نے مرکزی کردار نبھایا اور ان سب کی ادھکاری نے ہر طرف کامیابی کے جھنڈے گاڑے اس ڈرامے کو خلیل و رحمان کا مرنے لکھا اور اس کی نمبر آف اپیسوڈ 23 تھی تو گائز یہ ہیں وہ ٹوپ 5 بڑے پاکستانی ڈرامے جو آپ کو مرنے سے پہلے ایک بار لازمی دیکھنے چاہیے کیونکہ یہ ڈرامے آپ کو ایک الگ زون میں لے جائیں گے تو گائز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولی گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ